کراچی کے علاقے لس بیلا چوک پر گزشتہ روز نالے میں گیس بھرنے سے دھماکے کے بعد تباہی کے مناظر اب بھی پھیلے ہوئے ہیں بیس سالہ نوچوان عریب لاپتہ ہے جس کی تلاش میں ملبہ نکالنے کا کام دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے اسی سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جیرن آتفلی جو اس وقت جائے حدثہ پر موجود ہیں جی گزشتہ روز تقریباً بارہ بجے سیورش لائن میں دھماکہ ہوا تھا جس میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے تھے میں اس وقت لس بیلا کے اسی مقام پہ موجود ہوں جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ وہ نالا ہے جہاں پہ سیورش کی لائن تھی جہاں گیس بھرنے کے بعد جو یہاں دھماکہ ہوا دھماکہ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ یہاں پہ کھڑ ہوئی گاڑی جو اُلٹکا جا کے رکشہ سے جا ٹکرائی جبکہ ایک سزوگی بھی پلٹ گئی تھی یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دھماکہ کے بعد سے ایک لڑکہ ہے جس کی عمر بیس سال بتائی جاری ہے اور عریب اس کا نام بتایا گیا ہے وہ اب تک لا پتا ہے یہاں پہ جو اس کے اہل خانہ ہیں رات تقریباً تین بے تک موجود رہے ان کا کہنا تھا کہ آٹھ بجے تک عریب کی تلاش کی گئی یہاں سے نالے سے ملبا نکالا گیا لیکن اس کے بعد سے یہ کام روک دیا گیا تھا ابھی تک ان کا کہنا تھا کہ ملبا اندر موجود ہے انہیں شک ہے کہ وہ عریب کئی نالے کے اندر نہ ہو ابھی ایک بار پھر یہاں پہ کام شروع کر دیا گیا ہے یہاں پہ جتنے شہری تھے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ فوری طور پہ انتظامیہ کو چاہیے سن حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ جو ایسے نالے ہیں جن کو مکمل بن کیا کر دیا گیا ہے ان کو ایک بار پھر کھولا جائے تاکہ اس طرح کے حساس سے بچا جا سکے